مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ الطاف حسین عمران فاروق جیسے بڑے کو مار سکتا ہے تو کسی کو بھی مار سکتا ہے کوئی بھی کارکن ڈاکٹر عمران فاروق جیسا نہیں بن سکتا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا اس الطاف حسین نے جب ڈاکٹر عمران فاروق کو نہیں چھوڑا جب اس کو مارنے کے آرڈر دینے سے پہلے ہشکش آیا نہیں تو مجھے بتاؤ پھر اس کو کس کارکن کے فکر ہو سکتی ہے ہمارے آنے کے بعد کوئی لاپتہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس نے بڑی کوششوں کے بعد آج جیئے سندھ مہاز والوں کے ساتھ سندھو دیش کا پہلے وہ بابا مہاجر قوم تھا اب وہ بابا سندھو دیش ہو گیا ہے مصطفہ کمال نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ آنے سے لے کر اب تک خاموش تھا کیونکہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نام نہاد مہاجروں کے نمائندے اپنے غلط ہونے کا اعتراف کریں گے کی نہیں ایک بھی رہنما آج چار سال ہو گئے کسی نے آج تک کھل کر الطاق حسین کے بارے میں دو لفظ نہیں بولے اس لیے نہیں کہا کہ پیچھے سے بھائی کو یہ کہتے کہ بھائی ہم نے آپ کی پاٹی بچا لی ہے دیکھو ہم اس ملک کے اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یہ تین فیکٹر ہیں ایم کیوم پاکستان بنا کر الطاق حسین کو زندہ کیا گیا ری برت ہوئی ہے اس کی پی ٹی آئی کو یہ شہر دے کر الطاق حسین کو زندہ کیا گیا کہ محرومیاں وہ اتنے ناہیل ہیں کہ ان کے لوگ ان کے لھلکے کے لوگ نہیں جانتے محرومیاں وہ جو ویکیوم تھا ویسی کا ویسی رہا اور یہ متاثب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جس نے کوئی انٹیریئر کے اندورونے سندھ کے لوگوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں بچے وہاں بھی مر رہے ہیں کتے کے کاٹنے سے بچے لالکانہ میں بھی مر رہے ہیں تھر میں بھی بچے مر رہے ہیں ہپیٹائیٹس بھی وہاں بھی ہے لیکن یہاں تو انہوں نے ظلم کے انتہا کر دیئے یہاں پہ ایسے برے حالات نہیں تھے انہوں نے کراچی کو بھی لالکانہ بنا دیا ہے چار دنوں میں رینجرز پر چار حملے ہوئے دو رینجرز اور دو شہری سخمی ہوئے اگر کسی سے آزادی لینی ہے تو ریاست سے نہیں کراپ تھک مرانو سے لیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب لوگ یہ سب لوگ بائی ڈیزائن بائی ڈیزائن یہاں کی حکومتیں بائی ڈیزائن سندھ کے شہری علاقوں سے دیئی علاقوں سے بائی ڈیزائن لوگوں سے بدلے لے رہی ہیں پیشلے چار دنوں تین چار دنوں میں رینجرز کے اوپر چار حملے ہوئے ہیں پہلا گلستان جوہر میں پھر اس کے بعد ایک ہی دن میں گھوٹکی میں لڑکانہ میں اور لیاقت آباد میں اور ان حملوں میں دو رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے اور دو عام شہری شہید ہوئے اور متحد لوگ زخمی ہوئے یہ کیا ہے ریاست یہ حکومت ان لوگوں کو دہشتگرد بنا رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے یہ جو لوگ قاتل ہیں یا جو آپریٹرز ہیں ان کا قصور نہیں ہے یہ اپنی ماں کے پیٹ سے قاتل اور دہشتگرد نہیں پیدا ہوئے ان کو اس معاشرے نے ان لوگوں نے ان لیڈروں نے دہشتگرد بنایا ہے